موسیقی اور ٹیکنو کریٹس وہ الیکشن کیوں مرتبی کروانا چاہتے ہیں اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کیا یہی وقت تھا ان کا چھوٹی پہ جانے کے لیے ان چیزوں کو ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے تو شاید الیکشن مرتبی تو نہ ہو سکیں لیکن قاضی صاحب نے جو لوگوں کو جو امید دلوائی تھی تو یہ جو موقع ہے اس وقت جو ہے لوگوں نے سٹارم کیا ہوا الیکشن کمیشنر پہ الیکشن کمیشنر کے اوپر جن لوگوں نے سٹارم کیا ہے وہ ایکشوالی آسمان جہنگیر گروپ جو ہے یا نظیر تارہ صاحب یا جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ ہیں یہ اسوسییشن کے اوپر جو ہے وہ ایک قسم کی ڈیل کے تحت جو ہے بہت سارے لوگ کس کو پلات پرمٹ جو ہے وہ اچھے نہیں لگتے ہیں تو یہ اسوسییشنیں بھی جو ہیں بار اسوسییشن ہیں یا وکیل ہیں ان کو بھی بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے بھی سائٹ بزنس ہوتے ہیں انہیں بھی اپنا سچا ہی ہوتا ہے تو آزم نظیر تارہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے ان کے ہاتھ میں ہیں یہ آسمان جہنگیر گروپ جو ہے وہ ایک کارپریٹ گروپ کی شکل میں ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے تو نون لیگ اب یہ نہیں چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہوں اس لیے جو ہے انہوں نے ایک تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا اور انہوں نے بہت سارے ہنڈاؤٹس جو ہے وہ جاری کروائے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مطالبات کر رہے ہیں کہ اٹھایا جائے الیکشن کمیشنر کو الیکشن کمیشنر صاحب پہلی بات ہے ان کے اٹھنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے اور اگر وہ اٹھ بھی جائیں تو الیکشن ضرور ہوں گے اس کے علاوہ ان کے پیچھے دوسرے کانسل ہو گئے ان میں دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ مارشل لاہی سوٹ کرتا ہے یا ٹیکنو کریٹ کی عقومت سوٹ کرتی ہے وہ ہیں سٹاک براکرز ہیں اور جو لینے والے لوگ نان ٹیکس پیئر جو ہیں وہ والے لوگ ہیں اس میں یہ جو ٹاپ پہ جو اپٹیما ہے جو اس کے لوگ ہیں پھر جو ہے وہ اکیل کریم ڈیڈی اور ان کا جو پورا گروپ ہے کراچی سٹاک ایکشنج کا وہ ہے انہوں نے سٹاک ایکشنج کو ایک دم اپر لے جا کے جیسے ہی ڈیٹ نزدی کے اس کو نیچے گیرا کے یہ بتانے کی کوشش کرنا ہے جو اگر الیکشن ہوئے تو ہماری ایکانومی دوب جائے گی تو اس میں گزشتہ بیس سالوں میں ہماری جو ایکانومی کا بھرا حال ہے وہ تو سب کسی کو پتا ہے تو یہ تو ایک جو ہمارا جو کراچی کا سٹاک ایکشنج ہے پاکستان کی سٹاک ایکشنج ہے یہ سپیکولیٹی بزنس ہیں اور اس میں جو ہے سیدھی سیدھی سٹے بازی ہوتی ہے ہاں یا کچھ تھوڑا بہت باہر سے کچھ انیویسٹر آتے ہیں وہ انیویسٹمنٹ کر کے پیسے جو ہے لے جاتے ہیں تو جتنی زیادہ سٹاک ایکشنج کا یہ بھی رود ہے کہ وہ اگر بہت کہیں اوپر جا رہی ہو تو جاتے جاتے اس میں ایک کریکشن ڈیو ہو جاتی ہے تو یہ کریکشن بھی ڈیو تھی اور دوسرا کچھ لوگوں نے اپنی جو ہے وہ سیفر سائیڈ ہوئے آپ نے آپ کو آف لوڈ کیا ہم نے پرافٹ ٹیکنگ کی اور یہ کوئی آنونی بات نہیں ہے آدھر باز جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ہمارے سٹاک ایکشنج کا پاکستان کی ایکانومی اور معاشی صورتحال سے بلکل کوئی تعلق نہیں ہے ایک تو یہ بات اچھا قاضی عیسیٰ صاحب جو چلے گئے ہیں ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ کہا کرتے تھے کراچی میں ہمارے دوست اخبر باز شہیر کسی کی اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی آدمی اس کے بارے میں غلط فہمی نہ پھیلائے لیکن یہ جو بار ایسوسییشنز ہیں یا یعظم زید تارر صاحب کا جو گروپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ الیکشن کچھ حرصے کیلئے ملکوی ہو جائیں اور جو ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے وہ سارے کا سارا پی ٹی اے کے آنکھ میں جا رہا ہے یا پھر ایک نا نہ کر کے بھی جو ہے لیول پلائنگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ جنوبی پنجاب لوچستان کے پی کے میں بیس سرگرم ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہمیں ذریعہ مل جائے کہ پی ٹی اے ٹوٹی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو جائیں اور باقی سندھ میں بھی اور کراچی میں بھی آلات بہتر ہو جائیں لیکن جو ابھی تک جو ڈیولیپمنٹ سوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ پی ٹی اے اور عمران ہان کے اوپر جیسے مرضی ہی لازام ہوں ان کے اوپر کچھ کیس ہیں بھی ٹھیک بھی ہیں جیسے جو ہے وہ بڑا ان کا جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا کیس ہے بڑا سٹرانگ ہے لیکن وہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں تاہیات نائل ہی ہو جائے اور پی ٹی اے اس وقت جو ہے مشکل کا یہ شکار ہے کہ پی ٹی اے کو گیارہ بارہ سو امیدوار ان کی سیلیکشن انہوں نے نامینیٹ کرنا ہو اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو اگر وہ کہیں گے کھمبے کو بھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے ان کے پڑھیں گے اور ووٹر ان کا جو ہے وظاہر ہے کہ وہ ایجوکیٹیڈ بھی ہے انہوں نے پتا بھی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کاسٹ کرنا ہے لیکن جو ابھی تک جو اسٹیبلشمنٹ کا جو یا جو دسٹرک منیجمنٹ اور جو پولیس ہے وہ بالکل سیدھی سیدھی جو ہے وہ پی ٹی اے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور فیسلیٹیٹ کر رہی ہے وہ نون لی کو لیکن اس کے باوجود آئے روز جو ہے وہ کوئی نیا کام ہو جاتا جیان سے پرسون جو ہے وہ دار صاحب کی والدہ کے اوپر تشدد ہوا اس کے علاوہ آج بھی جو ہے بیشمار جگوں کے لوگوں کو جو ہے وہ دکم پیلم ہوئی ان کے جو پی ٹی اے کے امیدواروں کو عراسوں کیا گیا لگتا ہی ہے کہ یہ جو ہمارے الیکشن ہیں یہ بڑے یونیک قسم کی الیکشن ہوں گے پرشدد الیکشن بھی ہوں گے اور اس میں کئی نئی تاریخ رقم ہوگی وہ امیدواروں کے حوالے سے ہو وہ لوگوں کے الیکشن جیتنے کے حوالے سے ہو وہ الیکشن کی مینے ایمینٹ کرنے کے حوالے سے ہوگی بڑی یونیک قسم کی مینے ایمینٹ ہوگی ان الیکشن میں اور نئی تاریخ رقم ہوتے ہوتے اس میں بیشمار لوگ ہیں جن کی سیاست سے ایکسپلشن بھی متوقع ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ جو نظریں ہیں وہ جو ہے اربن ایریاز جو بڑی سیٹیز ہیں ان کے اوپر اور پیڑی لکھی یوٹس جو ہے جو خاص کر جو انیس سو نوے کے بعد کی جن کی پیداش اور جرنل کے بعد کی لوگ ہیں دیٹھ دو کروڑ ووٹر ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور یہ تو اپ ڈیٹ تھی الیکشن کے بارے میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ